اسلام علیکم ناظرین میں مشاہد حسین پاشا پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے اپنے اس اپیسوڈ میں جس کا عنوان ہے آتنگوات کا بھروض اسلام کی نظر میں آتنگوات کیا ہے یا اسلام میں آتنگوات کی کیا کوئی گنجائش ہے ایسے تمام اشواص پر ہم بات کر رہے تھے شیخ عرشد بشیر مدنی صاحب جو ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ جناب آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے خیر مقدم ہے ناظرین ہم بات کر رہے تھے گزشتہ اپیسوڈ میں کہ کس طریقے سے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صیرت سے اپنے ان فیصلوں کے حوالے سے یہ بتایا کہ امن کس طریقے سے قائم کی جا سکتی ہے طائف کے موقع پر کس طریقے سے لوگوں کو معاف کیا گیا سلح حدیبیہ میں کس طریقے کی صلح کی گئی اور فتح مکہ کے دوران لوگوں کو معاف کر دیا گیا اسی سے متعلق میرا اگلا سوال ہے شیخ صاحب سے کہ شیخ صاحب کی قرآن کی روشنی میں انسانی زندگی کی کیا اہمیت ہے انسانی زندگی کی اہمیت کے لیے قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ہمیں ملتی ہیں مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا کہ ایک معصوم چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیرمشتیم ہو اگر کوئی کسی بھی ایک معصوم کو ختل کرتا ہے تو پورے انسانوں کو ختل کرنے کا گناہ لکھا جائے گا کونسا ایک مسلمان ہوگا جو اتنا بڑا گناہ لینے کے لیے تیار ہو جائے اسی طریقے سے ایک معصوم کو بچانا پورے انسانوں کو بچانے کا ثواب اس کو ملے گا یہ سورہ مائدہ سورہ مبر پانچ کے آتنبر بتیس میں اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا یعنی اس میں بتایا گا کہ ایک انسان کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا یعنی اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ مان لیجئے کہ اگر سڑک پر آپ کہیں پر یہ دیکھتے ہیں کہ اچانک کوئی ہندو یا کوئی کرسچن یا کوئی اور مذہب کا ماننے والا ٹکر ہو یا حادثہ پیش آیا ہو جس کی وجہ سے اس کے جسم سے خون بہ رہا ہو ایسے وقت پر ایک مسلمان اگر وہاں پر موجود ہے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ ہندو ہے یا وہ کرسچن ہے کیونکہ جب مار لگتی ہے تو درد ہندو کو بھی ہوتا ہے مسلمان کو بھی ہوتا ہے انسانیت کو مار لگتی ہے جب خون نکال کر ہم دیکھتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہندو کے خون کا رنگ الگ ہے مسلمان کے خون کا رنگ الگ ہے درد تو سبی کو ہوتا ہے تو ایسے وقت پر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ ایک معصوم بیچارہ ایک عام انسان سٹیزن جب وہ روڈ پر ٹڑا پر رہا ہو تو ایسے وقت پر ہم کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے کیونکہ ایک انسان کو بچانا پر انسانوں کو بچانے کا صحب ملے گا ایک پن کمانے کا نیکی کمانے کا اس سے بہتر اوسر اور اس سے بہتر آپرچنٹی اور کیا ہو سکتی ہے تو ایک معصوم انسان کی جان کو بچانے کے لئے ہم کو آگے بڑھنا پڑتا ہے یہ ہم کو کس نے پروگرامیم کی قرآن مجید نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری والم نمبر نائن میں ایک انگلیش صحیح بخاری کا ترجمہ اس کا میں حوالہ دے رہا ہوں والم نمبر نائن حدیث نمبر فورٹی سکس فورٹی سیون فورٹی ایٹ فورٹی نائن تو اس میں بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ من قتل معاہدن لم یراح رائحت الجنہ کہ جو کوئی ایسے کو ختل کرے گا جو ایگریمنٹ کر کے ایک معصوم ایک انسان ایک سیٹیزن جیسے ہندوستان کہہ پلیس آف ایگریمنٹ ہے یہاں پر ایگریمنٹ کر کے ایک معصوم ایک عام انسان جو سب لائپ گزار رہے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی یہ سارے کے سارے اس کو کہتے ہیں پلوریلسٹک سوسائٹی جہاں پر مختلف مذاہب کے ماننے والے آپس میں ایگریمنٹ کر کے رہے ہیں یہ دارور معاہدہ ہے یہ پلیس آف ایگریمنٹ ہے اگر یہاں پر کوئی بھی کسی بھی معصوم کو مار دیتا ہے تو اس کے لئے کیا گناہ ہے وہ جنت کی خوشبوت تک بھی نہیں سنگے گا تو اس سے کیا پتا چلا کہ انسان کی جان کی اہمیت سورہ بن اسرائیل سوہم سترہ کیات نمبر ستر میں اللہ تعالیٰ اشارت فرمارے وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلْقْنَا تَفْضِيلًا ہم نے آدم علیہ السلام کو عزت دی جیسے ہم کہتے ہیں اشرف المخلوقات یعنی کہ سارے مخلوقات فرشتے ہیں جن ہیں مور ہیں بہت خوبصورت ہے مور بہت سارے پرندے ہیں بہت سارے جانور ہیں بہت فائدہ من جانور ہیں لیکن ان سب سے زیادہ عزت اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ خالق ہے مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق کس کو کہا گیا انسان کو انسان کی عزت ہے اسی لئے انسان کے جان کی اس کے مال کی اس کے عزت کی اس کے عبرو کی اسلام میں بڑی ہی قدر ہے مثال کے طور پر مجھے ایک مرتبہ سوال آیا کہ شخص آپ میرے پڑوس میں ایک عورت ہے نوکرانی ہے کام کرنے والی ایک عورت ہے اور وہ ہندو ہے اور وہ اپنے بچے کو دودھ پلا کر اس نیت سے چلے گئی کہ میں جلدی جاؤں گی اور سودا لالوں گی پتہ نہیں کسی ویس اتنی دیر ہو گئی کہ یہاں پر بچی تڑپ رہی یہاں تک کیسا لگتا ہے جیسے کہ آنکھ باہر آ رہے ہیں تو ایسے وقت پر کیا میں جا کر اگر اس معصوم بچی کے دودھ کا انتظام کرو یا نہیں کرو تو میں نے کہا میرے بھائی اللہ آپ کے پڑوس میں آپ کو اپرچنیٹی دے رہا ہے جنت کا راستہ کمانے کے لئے آپ یہ مت دیکھو کہ وہ نوکرانی ہے یہ مت دیکھو کہ وہ ایک ہندو عورت ہے یہ دیکھو کہ وہ جو چھوٹی بچی یا چھوٹا بچہ ہے وہ معصوم ہے ایک معصوم کی جان بچانا پورے انسانوں کے جان بچانے کا ثواب ملے گا تو یہ میرے دبان سے جو جواب نکلا کیا اس وئے سے نکلا کہ یہ میری خواہش ہے میری اچھا ہے یہ صرف میری خواہش اور اچھا نہیں یہ تو میری فطرت ہے یہ پروگرامنگ کس نے کی مجھے ایسا کہنے کے لئے قرآن مجید قرآن مجید صحیح احادیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات یعنی اسلام نے میری پروگرامنگ کی ہے نتیجے میں میں لوگوں کی پروگرامنگ کر رہا ہوں اس کا مطلب اسلام اگر ہم کو آتنگوات سکاتا یا اسلام ہم کو کوئی دہشتگردی والا عمل سکاتا ہے یا کوئی تعلیم اگر سکاتا ہے یا انسانیت کے اگر خدر نہیں ہوتی تو ظاہر بات ہے یقینا ہمارے جوابات الگ ہوتے ہیں لیکن ہم جوابات کیسے دیتے ہیں جس سے کہ انسانیت کو فائدہ ہو بھلا شیخ صاحب آپ کی بات سے ایک بات نکلی ہے کہ پھر اس طرح لوگوں میں جو ایک ذہنیت ہے یا عام ذہنیت اسلام کے خلاف بن چکی ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں وہ لوگ اسلام کو قرآن سے اور صحیح حدیث سے نہیں پڑھتے the best way to understand any religion کسی بھی religion کو پڑھنے کا سب سے بہتن طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کے فالورز کو دیکھا جائے بلکہ سب سے بہتن طریقہ یہ ہے کہ اس کے مذہبی کتابوں کو پڑھ کر اس کے بارے میں آپ رائے خائم کریں کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فالورز اس religion کا نام تو لیتے ہیں لیکن religion کو فالو نہیں کرتے بلکہ کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ فالورز کو religion کے بارے میں معلومات تک بھی نہیں ہوتی فالو کرنا تو دور کی بات ہے معلومات بھی نہیں ہوتی تو ایک فالور یا ایک کسی بھی religion کے ماننے والے کو دیکھ کر religion کے بارے میں رائے خائم نہیں کی جا سکتی religion کے بارے میں رائے خائم کرنا ہے تو قرآن کو پڑھنا پڑے گا صحیح حدیث کو پڑھنا پڑے گا اس کی بنیاد پر فیصلہ قائم کرنا پڑے گا تو جو لوگ بھی ایسی رائے خائم کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی فالوورز کے کوئی بھی ایک کام کو دیکھ کر مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے کہ اگر کوئی مسلمان شراب پی رہا ہے چونکہ مسلمان شراب پی رہا ہے لہذا اسلام میں شراب حلال ہے تو ہم کہیں گے کہ آپ کی اسلام کے بارے میں سوچ غلط ہے اگر کوئی مسلمان چوری کرتا ہے اگر کوئی مسلمان ڈاکو بن جاتا ہے اگر کوئی ہٹلر کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ کرسچانیٹی اور کرسچانیٹی میں ایسا بتا گیا کہ ہٹلر بن جائے اور محصوموں کو مارے آدمی یہ کہے کہ یہ فلا آدمی جو ہے ہندو مذہب کا ماننے والا ہے اور وہ چوری کے قسم پکڑا گیا ہم یہ کہیں کہ ہندو ایسا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ فالوورز کو دیکھ کر اگر کوئی گاڑی چلانے میں بے ترتیبی برتا ہے صحیح طریقے سے نہیں چلاتا ہے تو وہ گاڑی چلانے والے کو پہلے دیکھا جائے گا بھر تم نے چلائی کیسا گاڑی تم غلط چلا رہے ہو پھر گاڑی کو کہہ رہے ہو کہ گاڑی خراب ہے تو بالکل اسی طریقے سے یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ لوگ پڑھنے کا انداز بات کرنے کا انداز اور ان کے کومنٹ دینے کا انداز کنکروجن لینے کا جو انداز ہے وہ علمی اور اکیڈیمک نہیں ہوتا ہے لوجیکل نہیں ہوتا یہ ایج آف ریزننگ ہے تو اس کا نظریہ بدل جاتا ہے اس کا نظریہ غلط بیٹھ جاتا ہے اس کے دماغ میں اور نتیجے میں اسی کی بنیاد پر وہ سوچنے لگتا ہے ایک اور مسئلہ ہے کہ جس چشمے سے آج ہندوستان میں یا پوری دنیا میں اسلام کو دیکھا جا رہا ہے الفاظ ایک جہاد جہاد کے تعلق سے جہاں بھی جہاد کا ذکر ہوتا ہے یا جہاد کی باد ہوتی ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے اسلام کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جہاد کا صحیح معنی کیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے کیا قتل کرنا اور لوگوں کو مارنا ہی جہاد ہے دیکھیں جہاد کا اگر آپ کسی بھی ڈشنری میں جا کر ڈشنری لکھنے والے جتنے بھی ہوتے ہیں آپ کسی بھی خسم کی ڈشنری میں لکھا ہوا ہے جو حدن سے نکلا جو حدن کا مطلب ہوتا ہے محنت کرنا مثال کے طور پر میں اور آپ یہاں پر محنت کر رہے ہیں جدو جہاد کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے سامعین کو علمی طریقے سے یہ سمجھائیں اور بتائیں کہ کس طریقے سے آتنگوات کا ویروت کرنا چاہیے کہ علمی طریقے سے ہم محنت کر رہے ہیں تو ہم جو محنت کر رہے ہیں اس کو بھی جہادی کہتے ہیں سورہ لقمان سورہ نمبر ٹھٹی ون کہ آیت نمبر پندرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اگر والدین جدو جہد کرے محنت کرے بچے کو اپنے شرک کے راستے پر لانے کوئش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرے ہیں والدین کی اطاعت مت کرو کیونکہ وہ غلط چیز سکھا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ ارشاد فرما ہے اگر والدین جہاد کرے یعنی جدو جہد کرے اب یہاں پر کونسا جہاد ہو رہا ہے قرآن مجید میں تو جہاد کا وڑ آیا اور یہاں پر والدین کون ہے غیر مسلم ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر تمہارے والدین تم کو شرک کی طرف بلائے جدو جہد کرے محنت کرے جہاد کرے تاکہ تم شرک کرو تو تم ان کا ساتھ مت دو یعنی یہاں پر بھی جو وڑ آیا ہے جہاد کا وڑ آیا ہے اس سے کیا پتا چلا اس سے پتا چلا کہ جہاد کا معنی ہے محنت کرنا اگر ہم اس کو قرآن اور صحیح حدیث کے کانٹیکس میں پڑتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینا ایک ظالم اگر ظلم کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ کو پکڑ لینا یہ مطلب ہوتا ہے جہاد کا یعنی ہے کہ کسی بھی معصوم کو نہیں مارنا یہ اسلام کی تعلیم ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ کے عید نمبر بتیس قرآن مجید میں اگر آپ پڑتے ہیں ایک آسان سمپل میں حوالہ دیتا ہوں کئی مرتبہ لوگ آ کر چیلنج کرتے ہیں کہ نہیں جہاد کا معنی مارنا ہی آتا ہے لیکن ہم دو آیتیں دے کر اس سیلیگیشن کو توڑ دیتے ہیں بہت آسان ہے وہ یہ ہیں سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس پچیس کو الٹا کریں گے تو ففٹی ٹو ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رشاد فرما رہے ہیں اس قرآن مجید کے ذریعے سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا جہاد کری مکہ کے اندر تو لڑائی جھگڑے کی اجازتی نہیں تھی جو بھی ختال کا حکم ملا لڑائی کا حکم ملا وہ مدینے میں ملا یہ سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس کیا تابر باون ہے یہ جو مکہ کے اندر نازل ہوئی آیت اس آیت کے اندر یہ بتا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے بڑا جہاد کرو تو قرآن مجید سے جہاد کرنے کا مطلب کیا ہے اس قرآن مجید کے ذریعے سے اتنی محنت کرو اتنا سمجھاؤ لوگوں کو تاکہ ان کے ذہن صاف ہو جائے اسلاح ہو جائے تاکہ لوگوں کو اسلام کیا ہے پتا چلے کیونکہ قرآن مجید کے اندر انسانیت کے کامیاب ہونے کے ہر اچھے راستے بتا دی گئے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے سب راستے اگر آپ کو چاہیے طریقے اگر چاہیے تعلیمات چاہیے تو قرآن مجید میں ہے اور ایک قائد بھی ہے سورہ تحریب کیا تمر نو میں یہاں پر بھی جہاد کا وڑا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کرو آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کیا کبھی آپ نے جنگِ بدر تو سنی جنگِ اہد سنی آپ نے جنگِ منافقوں کہیں سنی کہ منافقوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کے لئے جنگ کی پھر قرآن مجید میں آ رہا ہے کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کرو یعنی مطلب ہے کہ منافقوں کی اصلاح کرو تاکہ ان کا نفاق چلا جائے تو یہاں پر جہاد اصلاح کے معنی میں آ جہاد مداوت کے معنی میں آ آپ کی بات کو بیش میں روکتے ہوئے تو کیوں پوری دنیا میں جہاد جیسے الفاظ کو غلط طریقے سے لوگوں نے سمجھ لیا ہے یا غلط طریقے سے لوگ اس کو پیش کر رہے ہیں اس کی ایک سمپل وجہ یہ ہے کہ جب فس ورلڈ وار ہوئی سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو اس وقت پر سات کروڑ ماسو مارے گئے کنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں یہ بتا آ گیا کہ ایک جنگ میں فائی پوائنٹ تری یعنی کہ اتنے کروڑ جب مارے جاتے ہیں اور پھر پہلی جنگ کے حدیر میں ون پوائنٹ سیون اگر آپ پورے ملائیں گے تو سات کروڑ ماسوم مارے گئے جب یہ سات کروڑ ماسوم مارے گئے جب آپ انالیسز کر کے دیکھتے ہیں تو یورپ اور امریکہ کی بہت بڑی تعداد ہے جو ان ماسوموں کے مرنے کی ہے اور ان کو مارنے والے کون ہیں تو ایک سو نو کنٹریز ایک سو نو ممالک شریک ہوئے تھے اس میں سے سب دو ملک مسلم کے ایک جارڈن جسا ٹرکی اور وہ بھی آلائسز کے طور پہ جانا پڑا ان کے پاس فوج بھی برابر نہیں تھی تیاری بھی برابر نہیں تھی کیونکہ مسلمان جنرلی ماسوموں کے مارنے والے کسی بھی کام میں شریک ہوتے ہی نہیں تو اس وجہ سے انہوں نے تیاری بھی نہیں کی نہ فوج کو بھیجا انہوں نے چونکہ آلائسز تھا تو بس چلے گئے لیکن باقی کے ایک سو سات جو کنٹریز تھے وہ پورے کے پورے یورپ امریکہ یعنی دنیا بھر کے جو سارے کنٹریز کے لوگ تھے اس میں جمع ہو گئے اب اس کا مطلب اکلا کے جو سب سے بڑی تاریخ کی دہشتگردی ہے سات کروڑ ماسوم کا مطلب سب سے بڑی دہشتگردی گینیز بک آف وارڈ ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے بڑی دہشتگردی اگر ہوئی تو فرس ورڈ وارڈ سیکنڈ ورڈ وارڈ کے دوران ہوئے اتنے بڑے دہشتگردی والے واقعے میں مسلمان نہیں تھے الحمدللہ اب سوال یہ اٹھا ہے کہ یورپ امریکہ کے لوگ جب سوچیں گے کہ ہمارے جو معصوم بچے ہیں وہ یتیم ہو گئے عورتیں بیوہ ہو گئی اول ایج ہوم کی کسرت ہو گئی جو بج گئے کسی کے ہڈی توٹی بھی ہے کسی کے ہاتھ توٹی بھی ہے پھوٹی ہوئی ہے اسی طریقے سے سات کروڑ جو مر چکے ہیں جو لوگ باقی ہیں ان کا غم سہے نہیں پا رہے تو سیکالوجی کیسی بن گئی تھی جب نائٹین فورٹی فائی کے مطالعہ کرتے ہیں پورے ڈاکومنٹس کا تو کوئی بھی جو ہے جنگ کی بات کو پسند نہیں کر رہا بلکل کہہ رہا تھا بھے جنگ نہیں تو نتیجے میں یون یعنی کہ یونائٹیڈ نیشنز اور اس کے چارٹرز بنے اور چارٹرز کے اندر بتا آ گیا کہ ہم پیس کیپنگ فورس بنائیں گے یعنی کہ امن کو خائم کرنے کے لئے ایک ایسی فورس بنائیں گے جس کی وجہ سے اس ٹیپ کے دوبارہ ایسے کوئی واقعات نہ ہو پورے دنیا کے اندر اب پورے لوگ امن کانشیس پیس کانشیس ہوگے لڑائی سے نفرت کرنے لگے اب یہاں پر دو پہلو ہوگے اب اگر لوگ نفرت کریں گے تو جنگ سے نفرت کریں گے تو یہ جنگ خائم کرنے والوں سے نفرت ہوتے ہوتے وہ جنگ خائم کرنے والے ریلیجن سے بھی نفرت ہو سکتی ہے تو اس سے پہلے کہ وہ جنگ خائم کرنے والوں کے ریلیجن سے نفرت ہو بڑی آسانی کے ساتھ اہستہ سے مسلمانوں کا نام درمیان میں لائے گیا کیونکہ اس وقت پر میڈیا کے گوشے ان کے ہاتھ میں تھے مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں ایک وارنٹالس ہے اس شخص نے یہ لکھا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لئے 1800 سے لے کر 1950 یعنی 1945 میں فرس ورڈ وار سیکنڈ ورڈ وار کا واقعہ تاریخوں کو آپس میں ملائیں گے تو انیلیسس کرنے میں آسانی رہے گی 1800 سے لے کر 1950 تک ہے 1300 سال میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے پیج نمبر 59 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے یہ کتاب کس نے لکھا ہے ایڈوارڈ سیٹ اورنٹالس کی دنیا کا بادشاہ اس کو کہا جاتا ہے اس شخص نے یہ اعتراف کیا کہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لئے 150 سال کے اندر ساٹھ ہزار کتابیں لکھی گئی مطلب کہ اگر آپ اس کو ڈیوائٹ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر تین دن میں دو بک اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اور یہ کتاب لکھنے کا ٹائم ہے 1950 سے چھپنے کا دور ہے اب یہ چھپ کر بازاروں میں بٹنے لگی مسلمانوں کے خلاف ذہن بنایا جانے لگا میں باپ کو بیچ میں دخل دے رہا ہوں معذرت کے ساتھ اتنے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف ایک سادش ہو رہی ہے ایک لٹریشر سامنے آیا ہے ایک بک پبلیش ہو رہی ہے کیا مسلمان اس میں انوالڈ نہیں کیا ان کو یہ سب چیزیں پتہ نہیں کیا وہ اس کی مخالفت نہیں کر رہے تھے کیا وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس وقت پر یہ کتابیں لکھی جا رہی تھی اور یہ جو میڈیا کے ذریعے سے پھیلائی جا رہی تھی یہ میڈیا پر کنٹرول مسلمانوں کا یا تو آویرنس نہیں تھا یا اگر مسلمان لکھ رہے تھے بھی اس زمانے میں یا تو اردو میں بہت لکھا جا رہا تھا عربی میں بہت لکھا جا رہا تھا لیکن انگلیس زبان میں اس زمانے میں اسلام کے بارے میں مسلمان سے زیادہ اورنٹلس لکھ رہے تھے تو نتیجے میں یورپ اور امریکہ کی پروگرامنگ بڑی آسانی کے ساتھ یہ کتابوں کے ذریعے سے ہوگی اور یہ کتابیں چھپ کر اتنے زیادہ تیزی سے پھیلنے لگے کہ دیکھو تم لوگ ابھی نیکس لڑائی سے ڈر رہے ہونا ہاں اگر تھرڈ ورلڈ وار ہو سکتی ہے نا یہ تو مسلمانوں کی ویسے ہو سکتی ہے دہن کو کیسا ڈیوئٹ کیا گیا کہ جو لوگ گھبرائے ہوئے تھے ان کے خوف کو استعمال کیا گیا کہا ارے کیوں مسلمان کیوں لڑیں گے اب دوبارہ نہیں تم کو تیسری جنگ سے ڈر ہے نا یہ تیسری جنگ یہ مسلمان تھے ہو سکتی وہ کہتے کیونکہ ان کے پاس جہاد کا ورڈ ہے کیونکہ ان کے پاس چار شادیوں کا حکم ہے میڈیا کے ذریعے سے مسلمانوں کو بدنام کیا جائے یہ کتابوں کا دور ختم ہوا پھر اس کے بعد آپ غور کر کے دیکھیں تو کارٹونز بنانے کا مرحلہ آیا پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر انہوں سے صاف مسلم بنائے گی کبھی موویز کے ذریعے سے کبھی اغباروں کے ذریعے سے کبھی کتابوں کے ذریعے سے میرا پوائنٹ کیا ہے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کس طریقے سے ان ورڈ کو کانٹیکس سے توڑتے ہوئے کیسے اپنے مفاد کے لئے استعمال کرتے ہوئے میں میڈیا کے ہر گوشے کو برا نہیں کروں کیونکہ ہم جو یوز کر رہے ہیں یہ بھی تو میڈیا ہی میڈیا کے بعض گوشوں نے لوگوں کو جہاد کا معنی ایسا بتایا کہ دہشتگردی حالانکہ جہاد ہے دہشتگردی کا خاتمہ جہاد کا مطلب ہے معصوموں کی حفاظت جہاد کا مطلب ہے ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیسفل اپروچ ہی ہمیں بتاتا ہے طائف کے میدان میں آپ نے ماف کر دیا فتح مکہ کے موقع پر آپ نے ماف کر دیا سلح ہدیبیہ کے موقع پر خوانین عجیب تھے پھر بھی آپ نے صلح کو پسند فرمایا تو لہذا اپیسوڈ میں جو باتیں بتا رہے ہیں دراصل اسی کی کوشش یہ ہے کہ جو غلط فہمی ہے جیسا آپ نے کہا کیا مسلمان کیا کر رہے تھے غلط فہمی ہے دور کرنے کے لئے ہم جو محنت کر رہے ہیں یہ بھی انہی محنتوں میں سے ایک محنت ہے تاکہ لوگوں سے غلط فہمی دور ہو جائیں میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ لوگوں میں یہ بہت بھرم ہے غلط فہمی ہے اسلام کے خلاف کہ اسلام تلوار کی زور سے فیلا اور اسلام میں تلوار کے زور کی کوئی گنجائش ابھی تک تو نظر آئی نہیں ہے اس بھرم کو کیسے لوگوں میں بتایا جائے یا اس بھرم کو توڑا جائے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا تعلیمات سے پھیلا ہے بلکل اس کو کیسے بتانے بہت سمپل لاجک ہے میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں اگر کوئی دل سے اسلام خبول نہیں کرتا صرف زبان سے کرتا ہے تو کیا وہ خبول ہو جائے گا بلکل نہیں اگر میں کسی زبرستی کرے کلمہ پڑھا بھی لیتا ہوں اور اگر وہ دل سے نہیں پڑھتا ہے تو کیا اس کلمہ کا کچھ فائدہ ہے اور خرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو قیت نمبر ٹو ففٹی سکس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدیت دین میں کسی کو دبرستی کر کے کلمہ پڑھانا دین میں لانا جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے تو جو کلمہ پڑھانے والا ہے خرآن مجید کے خلاف جانے کی وجہ سے اس کو سواب ملے گا گناہ گناہ ملے گا کیونکہ خرآن مجید کے خلاف جا رہا ہے خرآن کہہ رہا ہے کہ دبرستی مت کرو کوئی مسلمان اگر کسی کو دبرستی کر کے کلمہ پڑھا بھی لیا تو وہ دبرستی کر رہا ہے خرآن کے خلاف جا رہا ہے اس کو گناہ ملا اور جو کلمہ پڑھنے والا دل سے بھی نہیں پڑھ رہا ہے اس کو اس کلمہ کا فائدہ بھی نہیں ہے تو ایسا ویسٹ والا کام ایک مسلمان کیوں کرے گا کہ اُلٹا اس کو گناہ مل رہا ہے اور کلمہ پڑھنے والے کو بھی کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے تو ایسا فضول کام کوئی مسلمان کھرے گا کیوں تو اس ویسے یہ سوال کرنا کہ دبرستی کلمہ پڑھانے کے لئے مسلمان آگے بڑھتے تھے تلوار کی دور پہ پھیلاتے تھے دبردستی کرتے تھے یہ سوال ہی فضول ہے میرے سب یہ برم لوگوں میں کیسے پھیلا جیسے کہ میں نے کہا کہ تاریخ جو بھی لکھی جاتی ہے تو تاریخ کو پھیلنے کے لئے میڈیا کی صدرات ہوتی تو ہمیشہ ہر زمانے میں میڈیا کانشیس ہونا بہت ضروری ہے میڈیا کیا کہتی ہے لوگ اس کو مانتے چلے جاتے اس لئے میں نے کہا میڈیا کیا کہتی ہے لوگ کیا کرتے ہیں اس طریقے سے ریلیجن کو نہ پڑھا جائے ریلیجن کو پڑھنا ہے تو قرآن اور صحیح حدیث کو پڑھا جائے شیخ صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کو بتایا کہ کس طریقے سے اسلام کی روشنی میں انسانی زندگی کی اہمیت ہے اور آپ نے بتایا کہ اسلام میں جہاد کسے کہتے ہیں اور آج دنیا میں آتنکوات کو لے کر جس طرح کی خیالات لوگوں میں پھیل گئے ہیں جہاد کو جس نظریہ سے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ غلط ہے وہ اسلام کا طریقہ بلکل نہیں ہے تو ناظرین اسلام کیسے پھیلا اس بات کو لے کر بھی شیخ صاحب نے ایک تفصیلی ذکر کیا قرآن کے حوالے سے حدیث کے حوالے سے ہمیں یہ بتایا تلوار کے زور سے اسلام کبھی نہیں پھیلا اور اسلام میں جو تعلیمات دی گئی ہیں اس کی بنیاد پر اسلام پھیلا ہے تو ناظرین آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے میں اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ